ساگرزلے کے دھانا اسطحیت ہوای پٹی کی پاس جائنس ایوییشن کا ٹرینی بیمان شنی بار دوپہر درگھٹنا گرست ہو گیا بیمان ٹیک آف کرتے سمائے رنوے سے اترا اور سڑک کنارے جا پہنچا اس گھٹنا میں بیمان میں سوار ٹرینی مہیلا پائلٹ سرکشے تھے پوشنگ آباد کی مہیلا تھانے میں پتنی نے اپنے پتی کی جم کر پٹائی کر دی پتی نے دھوکہ دے کر دوشری سادھی رجائی تھی مہیلا تھانا پروہاری نے آ کر یوبک کو بچایا نرزن پرزلے کی مہیلا کا اٹارسی کے یوبک سے سات سال پہلے ویواہ ہو گا تھا ایک سال دونوں ساتھ رہے بچی ہونے کے بعد سسرال بالوں نے مہیلا کو بھگا دیا تھا بیتولزلے کے چچولی کے پاس مورن ندی میں نہاتے سمجھ دو دوستوں کی ڈوبنے سے موت ہو گئی حادثہ شنی بار دو پہل ڈیڑھ بجے ہوا یہاں دونوں یوبک ندی میں ریت نکالنے سے بنے گڑے میں فز گئے مرتکوں کی پہچان مرتک ہرش آر اور دبیانش آر کی روپے میں ہوئی ہے دونوں کی عمر اٹھارہ سال تھی رازگرزلے کے پچور تھانا چھیتر میں ایک مہیلا نے پرتالانہ سے تنگا کر شکروبار کو پتی کی ہتیا کر دی اس کے بعد انجان بن کر خود نے ہی مکان مالک کو بھی بولا لیا شک کے آدھار پر پورس نے بیٹیوں سے پوچھتاچ کی تو اس پورے راج کا پردہ فاش ہو گیا ہوشنگ آباد کے چورہ ہیٹ گاؤں میں سرپنچ پتی نے اپنے پتا اور بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک یوبک کے دونوں ہاتھ کار دیے پہلے ڈنڈے سے حملہ کیا پھر بقا مار کر کلائی کے یہاں سے ہاتھ الگ کر دیے گھائیل یوبک کو رات گیارہ بجے ہوشنگ آباد کے نجی اسپتال میں بھرتی کیا گیا مورینہ زلے کی نور آباد پولس نے ایک مہیلت سمیت تین گانجہ تسکر کو گرفتار کیا ہے یہ تسکر بچوں کی لوگل چوکلیٹ کے ریپر لگے پیکٹ میں گانجہ بھر کر لے جا رہے تھے پولس نے تسکر کے کبجے سے بیاسی کلو گانجہ بنامت کیا ہے اس کی قیمت بارہ لاکھ روپے ہے بھنڈے میں پولس نے ہتھیار تسکر مہیلہ کو گرفتار کیا ہے پولس جوان اس کے پاس گراہک بن کر پہنچا بادشیت کے دوران پسٹل خریدنے کے لیے سودا تیہ ہوگا اس کے پاس سے پسٹل، کئی ببھاگوں کی سیل، چاکو، فرجی دستابیج اور نیوچ پیپرز کی فرجی آئی ڈی بھی ملی ہے گولیر میں ایک پریمی جوڑے نے ٹرین کے سامنے کوت کر جان دے دی پیتالیس سال کا پریمی اور پیتیس سال کی پریمی کا ویواہتہ تھی یوبک اس کے شرٹ میں بٹن لگانے کا کام دیتا تھا شرٹ میں بٹن لگاتے لگاتے دونوں کی بیچ عشق ہو گیا ادھر لوگوں کو ان کا ملنا پسند نہیں تھا دونوں دھتیا کے رہنے والے تھے دھار کے نگر پالکہ کے ساہیہ کے انتری ڈی کے جین کے تین ٹھکانوں پر لوکا یکت نے شنیبار صبح چھاپا مارا لوکا یکت کی ٹیم آئی سے ادھیک سمپتی کے معاملے میں جانچ کرنے پہنچی تھی ڈی کے جین کے گھر سے لوکا یکت کو چوالیس تولہ سونا اور ایک کلو چاندی ملی ہے ڈی کے جین کو ریٹائر ہونے میں ایک سال باقی ہے نیمچ کا ایک وائرل ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں کچھ لوگ ایک اگھوری کو بری طرح سے پیٹ رہے ہیں جس میں امانوییتا کی ساری حدیں پار کر دیں ان لوگوں نے بجرگ کے بال بھی کار دیے دکھت بات یہ بھی ہے کہ بھیڑ تماشا دیکھتی رہی کوئی بھی بچانے نہیں آیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ بجرگ بک شپت بھی ہے موسیقی